hi guys subscribe our channel and play this bell icon so that you can have our latest updates وہ یہ تھا کہ عورت نے پشاک کا کنارہ چھوا خدا مجھے سمسی کے کپڑے کی اور اس لڑکی کو جب خدا میں نے زندہ کیا تو اپنی پشاک کا ذکر کی اور اس کو کہا تالت حکومی یہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے جو مجھے بھی معلوم نہیں تھا آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو پشاک کا کنارہ چھوا تھا وہ اس طرح کی تالین تھی جو کہ پریر شال ہے خداون نے موسیٰ کو کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تمام بنی اسرائیل اپنے لیے جو ہے دعا یا چادریں یا یہ پریر شال جو ہیں وہ بنائے میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو ایک تصویر بھی ڈالی تھا اپنی جس میں نے پریر شال پہنے ہوئی تھی اور میں نے اندرسنگا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اب مزے کی بات میں بتاؤں کہ وہ جو پشاک کا کنارہ ہے وہ بیسیکلی کنارہ نہیں ہے یہ ولی جو لڑی ہے یا یہ جھالر ہے اس کی بات ہو رہی ہے یہ جو چاروں کناروں پر جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ تھاکے اس طرح لٹکایا جاتے تھے جو کہ ربرانی کلچر کا حصہ ہے یہ جو ہے یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتے ہیں خدا کی شریعت اور احکام کو ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اس پر جو گرے لگائے گئے ہیں کا تعلق جو ہے وہ خداون کے کلام کے مطابق ہے سو یہ جو لڑی ہے جو پشاک کا کنارہ ہے یہ خدا ان کی کلام کو زائد کرتا ہے اس عورت نے بیسیکلی کس چیز پر عمل کیا ملاقی کی کتاب چوتھے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اس کے کشاک کے کناروں میں اس کے کناف میں اس کو کناف بھی کہتے ہیں اس میں ہیلنگ ہوگی اس کا پرابلم تھوڑا سا یہ ہوا کہ دونوں جگہ پر ترجمے کا کہہ لیں کہ کمی نظر آتی ہے کیونکہ جب ہم ملاقی میں پڑھتے ہیں تو لکھیں کہ اس کی کرنوں میں شفاہ ہوگی حالانکہ وہ لفظ کرنے نہیں ہیں وہ کنارے کی بات ہو رہی ہے اور پشاک کے کنارے کی یعنی اس کی یہ جو جھال رہے ہیں اس کو عبرانی میں زت زت کہتے ہیں زت زت اس کو یعنی کہ یہ پشاک کا کنارہ اس میں شفاہ ہوگی مسائیہ کا یہ نشان تھا اور اس عورت کو اس پروفیسی کے بارے میں معلوم تھا تو جب یہ سمسی جا رہے تھے تو انہوں نے یہ چادر اس طرح پہنی ہوگی تو وہ پہنتے تھے ہر روز پہنتے تھے اور آپ نے فلموں میں بھی دیکھا ہوگی جیسوس مووی میں کہ کس طرح وہ سر پر چادر رکھے میں نے دعا بھی کی اور وہی جو پشاک جو چادر تھی وہ پریئر شوال تھی اور جب کبھی تورات کی تلاوت کرتے تو یہودی اس کو یوں کر لیتے یوں کر کے کور کر کے تورات کی تلاوت کر رہے ہوتے تو یہ اور اگر تورات جو ہے وہ مثال کے طور پر جیسے ہم یہاں سے اپنی بائبل کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ایوانجلیزم کے لیے باہر جاتے ہیں تو یہودی ایسا نہیں کرتے تھے یہودیوں نے اگر تورات اٹھانی ہے نا یوں کر کے انہوں نے تورات پکڑی ہے اور تورات اٹھائی ہے تو وہ اس شوال کو لیتے تالیت کو لیتے یہ شوال تو چھوٹی ہے نا کنوپی ٹائپ بناتے تھے وہ اور اس کو اوپر یوں کر کے عورتے چار بندے چار بندے اس کو پکڑ دے یعنی دو آگے سے دو پیچھے سے سینٹر میں تورات ہوتی اور دو آگے چل رہے ہیں یوں کر کے سینٹر میں ربی نے تورات یوں کر کے پکڑی ہے اور اوپر جو ہے یوں کر کے اس نے تورات پکڑی ہے اور وہ موو کر رہے ہیں وہ موو کر رہے ہیں تورات پکڑ کے موو کر رہے ہیں کیوں تورات پکڑ کے موو کر رہے ہیں اوپر اس کے کیا ہے تالیت اوپر ہے اور اس تالیت کو کنوپی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں بزاروں کے اندر گلیوں کے اندر گزرنے کے لیے تلاوت کے دوران دعا کے دوران تلاوت کے دوران اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب خدامد یسو مسیح آئے اور آپ نے فلموں کے اندر دیکھے کہ یسو مسیح نے بھی ایسے کیا ہوا ہے کلو لے کہے اور آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ مرد کیا کرے میرے ساتھ رہے ہیں سارے عالم بیٹھے ہوئے ہیں مرد کیا کرے اور بھی نہ آرے مرد بے سارے دھکے دعا کرے اور یہودی جو ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا ان کے لباس کے نیچے سے یہ جھالوے نظر آئیں گی وہ تعلیت ہے جو اندر سے وہ پہنٹ ہے کیتھن تعلیت گوڈلی تعلیت جو ہے وہ یہ ہے لیکن یہ بات میں پہنٹے ہیں وہ پہلے پہنٹے ہیں لیکن جو دوسرا باقام ہے کوئی یہودی ایسا نہیں ہوگا جو سر پہ ٹوپی نہیں رکھے گا بے سارے دیویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو